موسیقی رمضان کے مہینے میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پولیٹیکل ترمائل ہوا جس کے واقعات دنیا بھر میں پھیلے پاکستانیوں نے اور دنیا بھر نے دیکھے اب عید کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی نے درنوں کی کال دے دی ہے جو ان کا پرانا روایتی پولیٹیکل ٹول ہے اس پہ باتچیت ہوگی آج کے گفتگو کے شو میں جناب بریسٹر عثمان علی صاحب کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باتچیت کریں گے جو ایک مائنڈ سیٹ چلا آ رہا ہے پاکستان میں کہ ہم ہی صرف نیک اور متقی ہیں باقی سب کرپٹ اور گناہکار ہیں اس پہ بھی باتچیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اور پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے جو دہشتگرد حملے ہو رہے ہیں بارڈر کے دونوں پار اس پہ بھی باتچیت ہوگی خوش آمدیت کہتے ہیں جناب بریسٹر عثمان علی صاحب کو ان کے ہی شو گفتگو میں سر میں نے باتچیت شروع کی دھرنوں کی کال سے یہ پی ٹی آئی کا پرانا ٹول ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ دھرنوں کے پیچھے کوئی قوتیں ہوا کرتی ہیں تھی اسٹیپ ڈشمنٹ تھی کھل کے کہتے ہیں اور جس پر عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے کہا بھی کرتے تھے اور اس وقت طاہر القادری بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ کبھی کبھی کہ جی اب ایمپائر آئے گا اور ہمارے لیے اچھا فیصلہ دے گا اب جو دھرنے ہوں گے اگر ہوں گے تو اب تو ان کے پیچھے ایمپائر بھی نہیں ہیں تو کیا صورت ہے سر جی شکریہ طاہر صاحب دیکھیں اس کا جیسے آپ نے کہا ایک بیگراؤنڈ ہے اس کا پہلے میں تھوڑا سا ذرا اس طرف جو آپ نے کہا کہ رمزہر میں پاکستان میں جی اور خاص کر جو مسجدین بیوی کا جو واقعہ ہوا ہے تو یہ اس سلسلے کی کھڑی ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اب یہ دھرنے کیونکہ دیسپریشن کی ایک انتہا ہے امران کو جس طرح پیش کیا گیا تھا تو اس کو کبھی بھی آپ اس کا پوری ہیسٹری اٹھا کے دے کے اس کو کبھی بھی اسٹیٹسمنٹ پیش کے نہیں کیا گیا ہے جب اس کو لانے کے لیے پلیننگ ہوئی ہے اور ٹو تیوزن ترٹین کے بعد جس طرح اس کو تو اس کو ایک ایک سیلیبریٹی اور پھر اس کے ساتھ اس کا ایک ایمیج کریئیٹ کیا گیا کہ یہ بہت ہی اماندار شخص ہے اور پاکستان میں واحد یہی اماندار ہے اور اس کو بھی یہی گمان ہونے لگا کہ واقعی میں ہی اس ملک میں واحد جو ہے اماندار شخص ہوں وہ سلسلہ انہوں نے آگے بڑھا ہے کیونکہ اس کا ویژن تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کوئی ایسی پولیٹیکل نہ اس کی سوچ ہے نہ اس کا کوئی پولیٹیکل اس کی ویژن ہے تو اس کے پاس رہتا کیا تھا ایک تو اس کا جو ورڈ کپ جیتا تھا کہ یہ ایک کرکیٹر تھا ہیرو تھا پھر اس نے جو شوکت خانم سپیٹل کا اس کا وہ آگے کرتے تھے کہ یہ بڑا ایک وہ ہے تیسرا اس کا ایک امیج انہوں نے بنایا اور اس میں اس میں فوج شاملتی اس میں ہمارے کوٹس شاملتے ہیں اس میں ہماری میڈیا شاملتی اور سب کو چور و چکہ ڈیکلیئر کر کے ایک شخص کو اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں دیکھو میڈیا کا بہت بڑا ایک رول ہے ہر سوسائیٹی میں پاکستان میں نہیں تو جب آپ کو روز یہ کہیں یہ چھوڑے اور یہ اماندار ہے یہ چھوڑے اور یہ سادے کے یہ چور ہے اور یہ امین ہے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز پل جاتی ہے پھر وہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں دیکھو اس نے اسپطال بنایا دیکھو اس نے انورسٹی بنائی دیکھو یہ تو کرکیٹر تھا دیکھو اچھا اس کا جو پرسنل جو کریکٹر تھا اس کو وہ پیچھے لے گئے اور کسی میں پھر وہ جورت بھی نہیں ہوتی تھی کیا رو یہ ایک شخص تو پلے بوائے اس کا رول رہا ہے ہمیشہ اس کا تو کوئی ایسا کریکٹر بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو صادق اور امین ڈیکلیئر کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ فورسی بلی انہوں نے ذہنوں لوگوں کے ذہنوں میں یہی ٹھونسا کہ نہیں یہ صادق بھی ہے یہ امین بھی ہے اور واحد ہے اور اس ملک میں کوئی نہیں ہے اب جب اس کو جس طرح حکومت میں ہم پہلے بھی ہم اس پہ ڈسکسن کر چکے ہیں جس طرح اس کو حکومت میں لائے گیا جس طرح پلیننگ کی گئی جس طرح پوزیشن کو نائل کروایا گیا ادھر پشمار طریقے اپنائے گئے جب اس کو لائے گیا ان کا جو ٹین یئرز کا پلین تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ واقعی جو کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے اور یہ پتہ نہیں کیا سونامی تباہی مچائے گا اور اس ملک کا کہاں سے کہاں لے کے جائے گا اس کو بھی یہ خوش فہمی تھی کہ جس دن یہ آئے گا تو سارے امریکہ سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے اور امریکہ چھوڑ کے اور اپنے بال بچوں سمیت واپس چلے جائیں گے اپنی ساری دولت لے کے اور سی جتنے کینیڈا میں بھی ہے اور اسٹریلیا میں بھی ہے اور انگلنڈ میں بھی ہے یہ سارے واپس جو ہیں تو پاکستان چلے جائیں گے وہاں پہ انویسمنٹ کریں گے اور وہاں پہ تو ہریالی ہریالی ہوگی لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلا ایک تو یہ کے شروع سے ہی جو میرے خال میں اس نے جو کلیم کیا تھا کہ ویڈن ہنڈرڈ ڈیز اور پھر وہ بڑھاتا گیا تری منٹس اور پھر سکس منٹس وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتا گیا کہ یہ تو ڈاکوزلا نکلا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس تو کوئی پلیننگ تھی نہیں اور پھر وہاں سے اس کی فیلیور شروع ہوتے گی آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے آہ اس پی آر کے آہ اس وقت آہ جو آہ ہیٹ تھے کہ اس کو چیمہینے دے دے چیمہینے آپ لوگ کچھ نہ کریں اس کو موقع ملنا چاہیے تاکہ جو آسف غفور آسف غفور اس وقت ہے تاکہ تاکہ وہ یہ ڈیلیور کرے اور آپ لوگ موقع کیونکہ اس کو تو پینتیس سال دیئے ہیں اس کو تو چالیس سال دیئے ہیں وہ بھی لوگوں نے کر لیا میڈیا بھی پورا میڈیا میرے خال میں اس وقت جو ہے تو آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اس کی مخالفت کی ہو ہر کوئی اس کی آہ مدہ سرائی میں لگا ہوا تھا لیکن آہستہ آہستہ چیز کے بھی یہ تو آہ گیم کچھ دیفنس کیلئے تیار نہیں تھا ابھی دو تین مہینے پہلے آپ نے بیشمار ٹی وی انکر سے سنا ہوگا کہ ہم ان کو بلاتے ہیں کوئی منیسٹر آنے کو تیار ہی نہیں ہو کہتے ہیں ہم کیا دیفنس کرے اس کی کیا دیفنس کر سکتے ہیں کوئی ہے نہیں آہ اچھا پھر جو ایکانومی جس طرف جا رہی تھی پھر انٹرنیشنل فرنٹ پہ جس طرح ہمارا ہی سولیشن کی طرف جا رہے تھے فورن پولیسی کا جو ہمارا آشر ہوا ہے انٹرنلی جو انسٹیبیلیٹی اور یہ جو جتنی ڈیویجن بیچ میں آتی گئی تو میرے خیال میں پھر وہ وقت آپ پہنچا کہ وہ ٹین ایئرز کا وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن وہ پانچ سال بھی جو ہے باری پڑ گئے اور پھر اپوزیشنالڈی انہوں نے ایک وہ شروع کیا ہوا تھا تو وہ اس طرف اپنا وہ لے کے چلے گئے کیونکہ ان کا یہ ہی ہوتا ہمیشہ اگر آپ نے وہ پی میڈی ایم کی اور جتنی بھی انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے فوج کو ہمیشہ یہی کہتے رہے کورٹس کو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہم تم لوگوں کی کوئی امائیت نہیں چاہتے ہم کبھی بھی تم لوگوں سے نہیں کہیں گے کہ ہماری فیور کرو آپ لوگ اپنا ہاتھ اٹھاؤ آپ پولیٹیکس اے پولیٹیکل ہو جاؤ آپ سیاست تھیار جائے ہمیں کرنے دے اور جب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو آپ نے دیکھ دیا کہ ویڈن ٹین فیفٹین ڈیز جو ہیں وہ سارا گیمی اُلٹ گیا تو دس سال والا پراجیکٹ تو فلاپ ہو نہیں تھا وہ پانچ سال والا بھی فلاپ ہو گیا بلکہ وہ تو پونے تین سال میں ہی بلکہ پونے چار سال میں ہی معاملہ چوپٹ ہو گیا اب جو خان صاحب کی آہ ہوئی تھی انپاپولارٹی حکومت میں رہتے ہوئے وہ اب حکومت سے باہر جاتے ہی انہوں نے ایک رستہ ڈونڈا کہ میں یہ سادش اور مداخلت کے خط کو اچھا لوں والا کہ وہ خط تو انٹرنل خط ہے کوئی امریکہ نے تو لکھا نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اب میرا یہ ایک موقع ہے کہ شاید اس طرح مجھے باہر بھی نہ نکالا جائے اور شاید میں آگے پاپولر بھی ہو جاؤں اچھا بظاہر لگا ہمیں کہ جیسے وہ بابل سا ایک کریئٹ ہوا اور ویڈن ای منتھ ٹائم بلکہ منتھ سے ابھی میں کہوں گا کہ تین ہفتے ہی ہوئے ہیں وہ بابل بھی جیسے ختم ہوا کچھ ان کے لوگ الیکشن کمیشن کے بعد اکٹھے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہارلی دو تین درزن لوگ تھے بمشکل اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا اب وہ اس دھرنے میں جو میں نے بات شروع کی جہاں سے کہ اس دھرنے میں عثمان صاحب جو پہلے دھرنے تھے وہ تو بقاعدہ کوئی کسی کے خلاف تھے نا جے اب تو کسی کے خلاف والی بات ہے نہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کسی کے خلاف نہیں کھڑی پہلے دھرنوں میں تو اسیبلشمنٹ جاری تھی جو پرانی پارٹیاں ان کو دیس نکالا کریں ان کو بار نکالا کریں تو اب تو ان کو سمجھا گی کہ اس کے ساتھ تو کھڑے ہوا نہیں جا سکتا اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ دھرنے کا فیوچر کیسے لگتا جبکہ یہ جو نئی کولیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی سنا اسلام آباد جانے کے راستے کافی بند کیے ہیں اور یہ بھی روک ٹوک کریں گے موسم بھی بہت گرم ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے فیوچر کیا لگتا ہے دیکھو طہر صاحب پہلے ذرا تھوڑا سا آپ اس پاکستان کے پولیٹیکس پہ نظر ڈالیں جی جی پاکستان میں دو قسم کے آپ کو پولیٹیکل ورکر نظر آئیں گے یا جو پولیٹیکس میں انٹرسٹ یا ووٹر میں جی جی ایک وہ ووٹر ہے جو کہ اپنی پارٹیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کو ڈیلیور کریں گے اور اس میں میں آپ کو پیپلز پارٹی کی ایکسامپل دوں گا پیپلز پارٹی کا میشہ سے ایک ووٹ بینک تھا ترٹی تری ترٹی سکس پرسنٹ یہ پاکستان میں اس کا ووٹ بینک تھا اور جس پہ وہ مجارٹی لے کے حکومت بناتی تھی لیکن جب وہ ڈیلیور نہیں کر سکی تو آپ کو یاد کہ وہ لوگوں نے اس کو کہاں تک پہنچایا کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ورکر تھے وہ زرداری صاحب کے یا اس کے سہر میں مبتلا نہیں تھے وہ ان کے ساتھ تھے کہ جنہوں نے وہ عادہ کیا ہے کہ آپ لوگ ہمیں روٹی دھو گے کپڑا دھو گے مکان دھو گے ہمارے مسائل عل کرو گے اس کے بوجود کہ بہت ساری چیزیں وہ کرتے رہے ہیں اس میں بنظیر کارڈ کا تھا جو عام آدمی کے لیے گریبوں کے لیے تھا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تھی کانسیچوشنل جو ایمیڈمنٹس تھی اور جو کافی ساری ہوتی لیکن جب ووٹر کی بات آئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ acceptable نہیں ہے تم لوگ you fell to deliver اچھا دوسری طرح امران کے جو ورکر ہیں یا جو فالورز ہیں ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ پیٹرول اگر آزار روپے کا پیٹرول وہ لیٹر بھی ہو جائے پھر بھی میں امران کو اوٹ دوں گا یہ اگر یہ ہو جائے تو پھر بھی میں کیونکہ وہ فینز ہیں یہ ایک فین کلب ہے اس کو جس طرح create کیا گیا ہے تو وہ ایک کلب create کیا گیا ہے جو کہ ایک شخص ہے جو اس کے سہر میں مبتلا ہے اس کا اس کے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی political career نہیں ہے اس کا کوئی political کوئی اس کی جو ہے وہ deliver نہیں کر سکا ہے کوئی delivery نہیں ہے اس کی جتنی بھی اس کی حکومت رہی ہے چاہے وہ پختنخواہ میں ہے چاہے یہ ابھی center میں رہا ہے یا پنجاب میں رہا ہے تو delivery والا issue تاہی نہیں ہے اس میں جو اس کے ساتھ تھے وہ اس کے ساتھ تھے کہ وہ امران کو چاہتے ہیں اور عمران کو پسند کرتے ہیں وہ ہینڈ سم ہے وہ سمارٹ ہے اور وہ ان کی لیے جو بھی ہے اچھا اب جب حکومت چلی گئی تو یہاں پہ پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ کہ جو کہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ایم این ایز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے اگر ہم ان کی رولر اور آربن نینیا کی پالیٹکس دیکھیں وہ ایک ٹپیکل وہاں کی وہ ہے ان کو ووٹ لوگ کیوں دیتے ہیں ان کو لوگ دیتے ہیں کیونکہ ان کے بشمار کام ہوتے ہیں وہ تانہ اور کچھری بھی کرتے ہیں وہ ان کے لیے نوکری کا بندوبست بھی کرتے ہیں وہ باقی ساری چیزیں کرتے ہیں تو ان لوگوں جو ان کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں وہ ہر صورت میں الیکٹیبل ہو جاتے ہیں چاہے انڈیپنڈنٹ ہے چاہے کسی پارٹی کے ساتھ ہے چاہے ایک پارٹی کے ساتھ ہے چاہے دو چاہے یہ ایک بڑا چنگ تھا جو اس کے ساتھ لائے گیا تھا خصوصا پنجاب میں اور اس کے ساتھ ملا کے پچیس تیس لوگ جو کیا بھی جو چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں تو ان لوگوں کو لائے گیا تھا جس کو مل ملا کے اس کی ایک حکومت بنائی گئی تھی یہاں سے پکڑ کے وہاں سے پکڑ کے اچھا وہ ایک سائٹ پہ ہو گئے عام پبلک میں اگر جیسے پہلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی کبھی بھی سپورٹ نہیں رہی ہے آپ ترٹین کا الیکشن دے کے آپ اس کا ایون ایٹین کا الیکشن دے کے اس میں مجوریٹی تو اس کی پاس نہیں تھی نا ٹوئیٹی سیون پرسنٹ اس نے ووٹ لیا ہے تو لوگوں میں کبھی بھی اس کی وہ نہیں تھی اب حکومت بنانا اور لوگوں میں اپنا اثر رسوک رہنا یا اس میں الگ بات ٹھیک ہے جیسے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس کا ایک فالونگ وہ ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کی اس کے سہر زدہ جو لوگ ہیں وہ ان کی وہ پولیٹیکل ورکر نہیں یہ اچھا اب وہ کتنا آ سکتے ہیں در دروں میں اس کا آپ نے جلک کیا آپ نے دیکھی یہ جو پہلا ہوا ہے ان لوگ نکل آئے کچھ شہروں میں جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا پیشاور کی آ پا آ فارٹی ٹو لیک پاپولیشن ہے کتنے لکھنے رہے وہاں پہ آ اس طرح لاہور کی جو تو ایک کرون پینتیس لاکھ کی پاپولیشن ہے کتنے لوگ نکلے تھے آ پھر کراچی کے دو کرون کی پاپولیشن ہے کتنے لوگ وہاں پہ نکلے تھے وہ وہ تعداد تو نہیں تھی اب اگر رات کو کوئی نکلے پانچ ہزار آٹھ دس ہزار لوگ چلو نکل آئے ہم مان لیتے ہیں اور وہ انہوں نے لائٹس وغیرہ شوکی ہیں اور انہوں نے یہ بتا ہے کہ بہت سارے لوگ نکلے اس کے بعد پھر اس نے ایک اور اپیل کی تھی کہ ایت چاند رات پہ علانکہ یہ بڑی ایک ریڈکولیس سی وہ تھی کہ چاند رات لوگ خوشیہ مناتے ہیں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں تو اس نے چاند رات کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا تھا کہ تم لوگ نکلو جنڈے لے کے اور وہ احتجاج کرو میرے خیال میں جتنی بھی میڈیا کی ریپورٹس ہیں آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوگی کسی بھی شہر میں پچیس تیس چالیس پچاس سو سے زیادہ لوگ نہیں نکلے اور وہ بھی چند جگہوں پہ کیونکہ دیکھیں لوگ بھی یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں اب درنہ جو آپ پوچھ رہے ہیں درنے کے لیے پی ٹی آئی میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک عام آدمی جو کہ امران کفال ہو رہے اور وہ امران کو ہر صورت میں اب وہ غریب جو ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ سواد سے اپنے پیسوں پہ گاڑی میں بیٹھ کے وہ اسلام آباد آئے گا یا وہ میوالی سے یا وہ لاہور اور گزرانوالہ سے اپنے پیسے لگا کے گاڑی میں آئے گا اور وہ اسلام آباد پہنچے گا پھر وہاں پہ چند دن بیٹھا بھی رہے گا خود کائے گا بھی کوئی ایفورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کے ہمیں وہ پتہ ہے جو ان کے پاس وہ لوگ تھے کہ جو یہ سارا چیز کرتے تھے وہ اب وہ اس حساب سے نہیں رہے گو کہ انہوں نے ابھی جو آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر جو چینج کیا ہے تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی ایک ایٹی ایم مشین کی طرح کام کرتا ہے اور وہ بھی چیزیں سپانسر کرتا ہے لیکن وہ سپورٹ نہیں ہے فائننشلی جو کہ اس وقتی فائننشل سپورٹ بھی نہیں ہے میڈیا کی وہ سپورٹ بھی نہیں ہے فوج کی بھی وہ سپورٹ نہیں ہے عدلیہ کی بھی وہ سپورٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ درنا جو اس کا ہوگا وہ چیز وہ نہیں ہو سکتی جو کہ اس نے اس وقت اعلان کہ اس وقت بھی اس کا جو ایک سو چھوٹیس دن کا درنا خالی کرسیاں ہوتی تھی لیکن میڈیا جو ہے وہ وہی کرسیوں کو جہاں پہ چار لوگ بیٹھے ہوتے تھے 24 آرز وہ دکھاتے تھے اور اس کو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا درنا یا اس قسم کی کوئی چیز اب ان حالات میں کامیاب ہو سکتی ہے باقی ٹھیک ایک پارٹی ہے اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں تو اگر اٹھ دس ہزار پندرہ بیس ہزار لوگ آ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ اس سے اتنا امپیکٹ ہو سکے کہ گورنمنٹ چلی جائے گی یا اس سے کوئی ایسی وہ ہوگا کوئی تبدیل ہی آ سکتی ہے اس سے یا کوئی ایسی کوئی بڑا وہ ہو سکتا ہے انلیس ہے انٹل جو یہ چاہتا ہے ہمیشہ خودانہ خواستہ کوئی مسحیپ ہو جائے کیونکہ بدقسمتی یہ کہ عمران کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتا میں سے شروع ہوتا ہے میں پہ ختم کرتا ہے اب اس کو اس کی کوئی پروانی ہے کیونکہ بیچارہ غریب مارا جائے کسی کے اس میں اس کے بیعث پہ پھر یہ اپنی پولیٹکس کرے گا تو وہ چاہتا یہی ہے کیونکہ اتنی ڈیویزن لوگوں کی ذاتی دشمنی ہو گئی ہیں گالی مگلوچ آپ کی سے بات نہیں کر سکتے آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو گالی پڑتی ہے تو اس کے انجام کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے جو کہ اسلامباد کے ہوتل میں ہوا ہے جو کہ اس دن اسلامباد میں ہوا ہے پھر یہ جو مسجدی نبیوی میں اس قسم کے چیزیں ہوئی ہیں تو خودانہ خواستہ اگر کوئی اس کا طرف چیز چلی جائے تو that is something different لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ درنے مرنے جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے اور بھی reason ہے جی جی ٹھیک ہے دیکھیں doctor ہم نے ہمیشہ عمران کے interview سونے تو اس میں ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ جی ideal situation یہ ہے کہ two third majority ہو اور انہوں نے ابھی recently اداکار شان کو interview دیتے ہوئے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ two third majority کے بغیر assembly میں بیٹھنا بیکار ہے اور اگر وہ اتنی majority نہیں ہے تو بہتر ہے opposition میں بیٹھا جائے تو میں سوچنے پر مجبور ہوا یہ تو کبھی اقتدار میں اپنے حاکمیت کے زمانے میں بھی بقائدگی سے نہیں بیٹھتے تھے opposition کا تو جب بھی انہیں موقع ملا صرف اب بھی نے opposition کا موقع تو ملا ہے نا جی اب پہلے بھی تھا ان کے پاس جی کئی بار یہ نہیں آتے تھے پارلیمنٹ کو ہمیشہ یہ برابلہ کہتے تھے اب جب انہیں موقع ملا ایک سو تیئیس ایک سو بیس سیٹوں کے ساتھ چونکہ کچھ لوگ ساتھ چھوڑ چکے تھے تو یہ opposition میں نہیں بیٹھے تو پھر یہ کیوں بھار بھار کہتے ہیں کہ میں opposition میں بیٹھنے کو ترجیح دوں گا جبکہ یہ تو اقتدار میں بھی ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو ترجیح نہیں دیتے تو کس طرح کی پارلیمنٹ یہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھو کبھی بھی نہیں بیٹھے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ پچھلی بار یہ opposition میں تھا یہ ایک دن بھی assembly نہیں آیا لاس میں اس نے resign کا ڈراما رچایا وہ جب نہیں ہوا اچھا پورا pressure اس نے ڈالے اور میں جیسے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے ایک support تھی اس کے ساتھ ایک پوری پیچھے ایک line لگی ہوئی تھی اب جب پھر اس کو اقتدار میں لائیا گیا میں کبھی بھی نہیں کہ یہ لائیا جب اس کو جس طریقے سے لائیا گیا اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہو کہ اس نے کہا میں assembly آؤں گا question answer کروں گا یہ کروں گا کتنی بار آئے وہ assembly میں کبھی بھی نہیں آئے کیونکہ اس کا جو ایک dictator آنا مزاج ہے نا اس کا مزاج یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے آپ نے اسی کو سننا ہے اسی پر آپ نے تعلیم جانا ہی ہے اور وہی چیز صحیح ہے اگر آپ میرے مزاج کے against کوئی کام کرتے ہو وہ غلط ہے اور آپ میرے دشمن ہو دیکھیں جمہوری جمہوریت میں اور پارلیمانی نظام میں opposition کے ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے جو کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ government سے زیادہ important ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک تو government in line ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ government کو صدق کرتی ہے وہ government کو راستہ دکھاتی ہے وہ objections کرتی ہیں اس نے پچھلے اس میں کیا کیا تھا کوئی بھی اس کا کوئی اس طرح positive role نہیں تھا اچھا ابھی آپ تو کہہ رہے ہیں امریکہ چلو یہ تو ایک ڈراما ہے وہ مہرخال میں اس پہ تو بیسی نہیں کرنی چاہیے تو کوئی بچہ ہی ہوگا یا کوئی ایسی یہ سمجھے کہ ہاں واقعی امریکہ کی سازش تھے امریکہ کی سازش کیوں تھی کیوں کس کے خلاف کی ہے کیوں کی ہے کوئی اس کے کوئی ایسی performance کوئی ایسی کر کر دے گی کوئی ایسا کردار کہ ہم کہیں کہ یار واقعی امریکہ board ڈرہا درہا ہوا تھا سیما ہوا تھا کہ بھئی یہ شخص راہ تو پتہ نہیں امریکہ کے مفادات کو کیا نقصان پہنچے گا کچھ بھی ایسا نہیں تھا تو وہ امریکہ ڈراما تو جو اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اس کی مرضی کم از کم میں وہ باہر نہیں کرتا اس کی performance نہیں تھی یہ انپاپولر ہو گیا تھا اپوزیشن کا یہ رول ہوتا ہے کہ اگر ان کو موقع ملے اور وہ پہلے دن سے جب مولانا فضر امان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس سمبلی میں جاتے ہی نہیں ہیں یہ جالی سمبلی ہے اس میں اور ہوا تھا ساری دانلی ہوئی تھی ساری ساری دنیا جانتی تھی پیپلز پارٹی نے باقی پارٹیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے ورنہ یہ نظام جو ہے پٹی سے اتر جائے گا اگر آپ ریزائن کرتے ہیں پھر کیا ہوگا آگے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کیا تھا ورنہ لوگوں کے پاس یہ یہ ایکسپوز اتنا نہ ہوتا یہ جو دعوے کر رہا تھا تو لوگ یہی کہتے نہیں نہیں پتنے آتا تو کیا کرتا تو اچھا تھا کہ وہ آئے ہیں اور وہ آپ بیٹھیں انہوں نے اپنے اپوزیشن کا رول پلے کیے پھر وہ آدنر سے لگے ہوئے تھے اپنا رائٹ بنتا ہے اس کا جس طرح تھا اس طرح اس کا بھی تھا انہوں نے وہی پارٹیوں کو ساتھ ملایا جو کہ اس کے ساتھ تھی جو یہ مانعرف ارکان اور باگی ارکان انہوں میں تو اوٹ ہی نہیں کیا ہے وہ تو ابھی تک ایک سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا لگایا گیا تھا اس کے پیچھے وہ جب دوسری طرف آگئے اس کی حکومت ختم ہو گئی ان کی حکومت بن گئی اچھا اب اس کا کیا بنتا تھا اب اس کا رول یہ بنتا تھا کہ یہ جا کے آپ پوزیشن میں بیٹھ جاتا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ میرے ساتھ تھے میرے ساتھ نہیں رہے ہیں میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو ٹھیک ہے آپ ادھر آگئے ہیں اب میں اپنا روڈ پلے کروں گا آپ اس کے کرو مہنگائی ہو تو آپ اس پہ ابجیکشن کرو آپ کو ایسی اور چیزیں ہو کوئی لیجسلیشن ہو غلط ہو آپ اس پہ بات کریں آپ اور آپ نے کیا شروع کر دیا پنجاب میں جو یہ گورنر جو آرکتے کر رہا ہے یہ یہ کسی کے عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ صوبے کا ایک گورنر بیٹھا ہوا ہے جس کو آلڑی نکال چکے ہیں وہ لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ کانسیچوشن میں پندرہ دن اور دس دن کا جو گئے پہ پریزیڈنٹ کے ساتھ اچھا پریزیڈنٹ جو آرکتے کر رہا ہے یہ کسی جمہوری ملک میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو میرے خیال میں جو سنجیدہ لوگ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں کر رہے ہیں اور کس طرف یہ لے کے جا رہا ہے اس کی بدقسمتی ہے کہ یہ آج ابھی اس کو حکومت آپ واپس کر دیں امریکہ بھی کوئی سازش نہیں ہوگی زندہ باد یہ کرے گا یہ اسی طرح اس فون کا انتظار کرے گا جو بائیڈن کا جس طرح پہلے کرتا رہا ہے یہ فوج بھی زندہ باد ہوگی یہ عدلیہ بھی زندہ باد ہوگی اور یہ میڈیا بھی زندہ باد ہوگی آج اس کو حکومت دے رہے کل سے آپ دیکھ لیں گے کہ کیا سیچویشن ہوگی اب اگر ایک آدمی اپنی ذات سے نہیں نکلتا تو اس کا تو کوئی کچھ کیا نہیں جا سکتا تو وہ اس کا نہ پوزیشن ہے نہ اس کی کوئی وہ پولیٹیکل سوچ ہے جو دو چھار چھے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہوں نے اس کا بھی بیڑا گھر کیا اور وہ آمیشہ کسی کا بیڑا گھر کرتا رہے ہیں تو کوئی نہیں بات ایسی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس کا پہلے کوئی پولیٹیکل رول تھا نہ اس کا آج کوئی پولیٹیکل رول ہے اور نہ اس کا آئندہ کوئی سیاسی رول میں کی بات کر رہا ہے باقی تقریب اور وہ تو اس ملک میں آمیشہ سے چلی آ رہی ہے وہ تو وہ ایک شخص اسلام آباد میں نکلا تھا وہ ایک کلاشن کوب ساتھ تھا صبح نکلا رات تک جو ہے پورے اسلام آباد کوئی ارگمال بنایا ہوا تھا سکندر شاید نام تھا اور پورے اسلام آباد اور میڈیا کو اس کے فوکس اور کیمرے لگے ہوئے ہیں اور فائرہ آوامے کر رہا ہے اور اسلام آباد پورا سٹینڈ سٹل تھا وہ زمردو خان نے پھر آ کے جو اس کو آہ کابو کر لیا تھا تو پاکستان میں تو اے کوئی بھی نکل آئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ اگر اسلام آباد آئے گا ہوگا کچھ دن اللہ گولا لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ایفیکٹیو چیز ہوگی کیونکہ اب پنجاب میں بھی اس کے لیے وہ صورتحال نہیں ہے اٹک کا پول بند کر دو تو یہاں پہ نہیں آسکتے آہ کتنے لوگ آئیں گے جب اس کی گورنمنٹ تھی ستائیس مارچ کا جو اس نے ٹرین اسپیشلی چلائی تھی کتنے لوگ تھے اس میں تو جب وہ اپنی حکومت میں نہیں کر سکا ہے تو لوگ پھر پاکستان کے لوگ بھی اپنا ایک مزاج رکھتے ہیں اور آہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی اس قسم کے جو جو اتجاجی وہ سیاست ہوگی وہ کو بہت زیادہ کامیاب ہوگی دیکھئے عثمان صاحب عمران خان کا اب تک کا جو نیریٹیو ہے اور جو آج کل بھی ہم سن رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ بھئی میرے علاوہ سبی کے سبی کرپٹ ہیں گناہ گار ہیں اور اچھے نہیں ہیں تو اس اعتبار سے تو پاکستان میں کوئی پارلیمنٹ ان کی نظر میں قابل اعتبار ہو ہی نہیں سکتی چاہے لوگ آپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں اور اس کا جو کلٹ بن چکا ہوا ہے عمران خان کا بہرحال وہ کلٹ تو ہیں جو جو میڈل کلاس میں اپر میڈل کلاس میں اور اپر کلاس میں بھی ایون وہ جو ایلیٹ ہے خاص طرح کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے پین اسلامیزم کا کہ جی یہ ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو بہت ہی متقی ہو اور آپ نے پیچھے بات کی ہم کسی کے ذاتیات پر حملے نہیں کیا کرتے مگر چونکہ یہ کرتے ہیں عمران خان تو ان کا تو ساری زندگی جو کردار ہے وہ ریسنٹ ٹائمز تک جی بالکل وہ پلے بھائی کا رہا تو اب وہ کی پلے بھائی والا جو آدمی ہے وہ کیسے متقی پرہیزگار یا دیانتدار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس ساری صورتحال میں جو ان کا کلٹ ہے کہ بھی میرے علاوہ سارے ہی غلط ہیں قبیص ہیں اور یہ واقعی سمجھتے ہیں یہ عمران خان اس بات کو سمجھتے ہیں یہ صرف دکاوی کی بات نہیں ہے تو اسے اعتبار سے تو ان کا کلٹ میں صرف عمران کی صرف بات نہیں کرتا ان کا کلٹ کبھی بھی پاکستان کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اسے مطمئن نہیں ہو سکتا تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا دیکھیں آپ نے جو بات کی اس کی ذاتی کی کسی کے ذات پہ کوئی بات نہیں کرنے جائے لیکن جب آپ اگر پولیٹیکل لیڈر ہیں دیکھو امریکہ میں کیا کچھ نہیں ہوتا روڈ پہ ہوتا ہے چوکوں میں ہوتا ہے لیکن جب کلنٹن نے کوئی ایک الیگیشن تھا کہاں تک پہنچا تھا یہاں پہ کتنے اس قسم کے واقعات ہوئے تو جب آپ پبلک فگر ہیں اور پھر آپ کلیم کرتے ہیں تو پھر آپ پہ بات ہوگی ابھی دیکھیں یہ جو فراغ گوگی والا وہ ہے جو واقعی اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے رائی آپ اس کے ساتھ انوال نہیں ہے یہ جو کچھ کر رہی تھی جو کے ریکارڈ پہ ہیں وہ آپ کے لیے نہیں کر رہی تھی تو ایک پارٹی کا سربراہ ایک ملک کا سابق ازیراعظم وہ ایک خاتون کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور ابھی سے نہیں ابھی اس کی گورنمنٹ جب ابھی گئی نہیں تھی اس نے اس وقت کہتا کہ کیونکہ یہ جانتا تھا کہ کیا کرتو تھے اچھا اس کے بعد جو یہ ٹیبل ہوئی ہے وہ ٹاف نو کانفرنس اس کو باہر نکال دیا یہ میرے خواہد میں تیسری چوتھی پریس کانفرنس ہے کہ یہ اس کے لیے کر رہا ہے جی کہ اس کا کیا قصور ہے اس کا تو یہ تو قصور تو پہلے والوں کا بھی نہیں تھا آپ نے تو کسی کی ماں کو ماف نہیں کیا کسی کی بہن کو ماف نہیں کیا کسی کی بچی کو ماف نہیں کیا تو آپ کو کون کیوں ماف کرے گا جب آپ کے اگینس جو ہیں الیگیشنز بھی ہیں اور اس کے پروف بھی ہیں آپ نے مریم نواز کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے جو ہیں وہ تالپور کے ساتھ جو زرداری صاحب کی جو بہن ہے اس کو رات کو آپ جو ہیں وہاں سے اٹھا کے وہ لے کے کیا کیا ہے تو یہ چیزیں پھر آپ نے بھی برداشت کرنی ہے اور اگر آپ میں ہیں دیکھیں یہ فارنٹ ونڈنگ کیسے کیوں آٹھ سال سے یہ اگر یہ صاف ہے یہ کہیں یار کیوں آپ جرمل ہو آو میرے ساتھ بیٹھو یہ میرا عساب کتاب ہے کبھی ایک بانے سے کبھی دوسرے آٹھ سال اس کے ہو گئے تو ایسا پھارسا بھی نہیں ہے اور لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں اور بہت سارے لوگ اب سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے جس طرح یہ پوسٹ کرتا ہے یا جو اس کا جو آپ جس طرح وشارہ کر رہے ہیں تو ہم کسی ذات پہ بات نہیں کریں ہم یہ کریں کہ یہ وہ نہیں ہے جس کو کہ جس طرح پیش کیا جا رہا ہے یا جس طرح پیش کیا گیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ بہت بری طرح ہر لحاظ سے ایکسپوز بھی ہو رہا ہے اور لوگ یہ بات سمجھنے لگے ہیں کہ دیکھو ایک کورا سا آرگومنٹ چھوٹا سا ہے کیوں آپ جرمن لے رہے ہو آٹھ سال سے اگر آپ نے کوئی چوری نہیں کیے کوئی وہ نہیں کیے آپ سے اوروں سے تو کہتے تھے رسیدے دینے پڑیں گی اب رسیدے ساکیب نصار اگر نہ ہوتا تو یہ تو اس کی رسیدے بھی نہیں دے سکتا بنی گالہ کا جو جو کیس تھا جس پہ اس کو سادھے کو امین ڈیکلیئر کیا ہے وہ بھی تو روز کبھی یہ کہتے تھا بینک سے آئے کبھی کہتے گفٹ ملائے کبھی کہتے میں نے قرید آئے پیسے ادھر سے آئے پیسے ادھر سے آئے وہ بھی تو یہ نہیں کر سکا ہے لیکن چونکہ وہاں پہ باقیاد ایک پلیننگ تھی ایک دو ججز جو ججز بیٹے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ڈیکلیئر کرنا تھا تو ان کی مرضی تھی وہ انہوں نے کر دیا ہے ابھی بھی اس چیز میں اگر آپ گلٹی نہیں ہے اس کو فرح سے کہو کہ آپ مجھے بدنام کر رہے ہو آجا ہوا پس پاکستان فیس کرو کورٹس فیس کرو جو آپ سے وہ حساب مانگ رہے وہ حساب دو مجھے کیوں بدنام کرتے ہو الٹا ہوا آپ اس کی ڈیفینس کر رہے ہو تو یہ چیزیں ہیں میرے خال میں اب وہ اس کا ایمیج جو ہے وہ لوگ یہ ایکسپوز ہونے لگے اور مزید بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جو کہ یہ ایکسپوز ہوگا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک اور جو چیز آئے گی چیرمن نیب کی طرف سے وہ بڑی ایک وہ ہے آہ آہ الارمیں گے وہ آپ یہ سارے چیزیں بھول جاؤ گے سب سے بڑا جو آہ ویٹنس ہوگا اس کا اگینسٹ وہ آہ چیرمن نیب ہوگا اور سب سے جو زیادہ ٹف ٹائم دے گا وہ دے گا کیونکہ اس نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ جانتا ہے وہ اس کے ریکارڈ پہ ہے کہ اس کو کس طرح بلیک میل کیا گیا ہے کس طرح وہ ویڈیو آسل کی گئی کس طرح اس نے پھر وہ ویڈیو لیک کیے تو یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں اور سامنے آہستہ آہستہ وہ آئیں گی تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ اس کو جس طرح پیش کیا گیا ہے وہ اس طرح نہیں ہے باقی اس کے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو اس کے سہر میں مبتلہ ہیں تو وہ تو دنیا میں بشمار اس قسم کی ایکزامپلز ہیں کہ اس طرح لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس کے لئے جان بھی دیتے ہیں اس کے لئے مرتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے وہ تو کوئی الگ ایشو ہے لیکن جنرل پبلک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آہ اس کی اتنی وہ کوئی سہے کہ وہ اس کو سب کو جو ہے اپنے سیر میں وہ کر کے اور کوئی ٹو تھرڈ میجارٹی وہ تو میرے خواب ہے یہ تو اس وقت بھی یہ نہیں لے سکا ہے جب ساری مشینریز کے ساتھ تھی سب کے بوجود بھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا سب کچھ ہو گیا ادھر نہیں لے سکا تو ابھی آگے کیا لے گا پاکستان کی سیاست پاکستان میں کوئی بھی ٹو تھرڈ میجارٹی نہیں لے سکتا وہاں پہ کوئی بھی ایسی پارٹی پولیٹیکل نہیں ہے چاہے مسلم لیگ ہے چاہے بیوز پارٹی ہے چاہے مولانا صاحب ہے چاہے اور اے بی سی ہے کوئی بھی اسی طرح کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور وہ مل کے ساتھ اس ملک کو چلائیں گے ادھر وائز جویں پھر آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں جی بریسٹر عثمان صاحب آخر میں دو ایک باتیں اس نئی کولیشن گورنمنٹ کے حوالے سے جی کرنا چاہیں گے آہ تمام تر مشکلات کے باوجود ابھی تک پنجاب میں کرائیسز مکمل طور پر ختم نہیں ہوا لیکن آہ چیم منسٹر آہ حمزہ شریف اپنی جگہ پہ آہ جدو جہد کر رہے ہیں ادھر پرائم منسٹر شباز شریف نے سعودی عرب کا اور آہ دوبائی کا عرب اہمارات کا ایک اچھا خاصا کامیاب دورہ کیا اور اس دورے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ مدینہ آہ میں جس طرح مچت نبوی کے اندر آہ افسوسناک واقعہ ہوا وہ میں اس کو مذہبی رنگ میں نہیں دیکھا میں اس کو اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایتھیکلی ایک جگہ مقدس جانی جاتی ہے جل بلکل بلکل تو وہ سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے تو ہم تو مقدس جگہ ایون گردوارہ ہو مندر ہو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں چاہے کسی بھی ریلیجن کی کوئی بھی مقدس جگہ ہو اس کا احترام کرنا چاہیے اس کا ایک ڈیکرم ہوتا ہے اچھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا تو اس ساری صورتحال میں نئی کولیشن گارنمنٹ کی طرف سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بلنڈر بھی ہوئے یہ چھوٹ چھوٹے بلنڈر ہیں جیسے انہوں نے یہ توہین مذہب کے کیسز بنا دی ہے ہم ذاتی طور پر ایسا نہیں چاہتے وہ ایک ان کو الیٹ کرتے علام کرتے یا غیر خلاقی حرکت پہ کوئی ان کی کرتے سرزنش کرتے تو برحال اوورال ابھی بہت ہی چند دنوں کی اس کولیشن گارنمنٹ کی ایکٹیوٹیز کو آپ کیسے دیکھیں یہ جو آپ نے ایک توہین مذہب کی بات کی امیشہ میں پرسنلی بھی ان چیزوں کے ہمیشہ اگنسٹ رہا ہوں کہ دیکھو مذہب جو ہے یہ بڑے مقدسی چیزیں جی اس کو آپ سیاست میں لا کے یہ کافرے اور یہ مرتد ہو گیا اور یہ ہو گیا لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ کیپٹن سفدر نے کراچی میں قیدعظم کے مزار پہ نعرے لگائے تھے پورے پاکستان کے کونے کونے میں اس کے خلاف توہین مزار قیدعظم کی مقدمے درج ہوئے تھے جی 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 جس طرح تو یہ جو جو عرکتیں کرتے رہے ہیں پھر یہی تھے جنہوں نے پچھلے الیکشن میں نواز شریف کے جو درنا تھا یہ فیض آباد کا یہ جو درنا ہوا تھا اس میں انہوں نے ریلیجن کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے اگینسٹ نواز شریف جی تیری کے لبے کو کس طرح کیا ہے یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو وہاں پہ جو جو لا منسٹر تھے اس وقت آمید سرفراز غالباً جی ان سے جس طرح ریزائن کروایا تھا تو یہی عمران جو ہے سب سے زیادہ یہ ریلیجن کو یوز کرتا رہا ہے پھر ایسان اقبال کو جو گولی مروائی تھی اس کے اگینسٹ جو ہو گئے ابھی تک یہ اس نے بات کی تھی جس کا کوئی سر و پیر نہیں بنتا تھا کہ اس نے کوئی مذہب کی بات کی شیرین مزاری جیسے عورت نے جو کہ کسی بھی لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنی آشکے وہ مذہب ہے کہ وہ اس قسم کی اس نے بھی جو چیز جہاں تک پہنچائی تھی تو ان لوگوں کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ یہ کرتے ہیں تو نیچرلی پھر وہ رییکشن میں نہیں کرنا چاہیے میں ہم سٹرانگلی ہے لائک اپوسٹو یہ یہ سارے کیونکہ بدقسمت یہ پچھتر سال پاکستان کے ہو گئے نہ پاکستان خطرے سے نکلا نہ اسلام پاکستان میں خطرے سے نکلا ہر وقت جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہوتا ہے یہ بھی خطرے میں ہوتا ہے فرگار سے کیا نکالو اس سے آپ کے نائنٹی ایٹ پرسن مسلمانوں کا ملک ہے تو اس میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے سارے مسلمان ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ جس طرح گورنمنٹ پہ نیچرلی ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے اور اس پہ بھی بشمار پریشر ہے سب سے بڑا جو ایکانومی ہے وہ جس سالت میں ہیں انہوں نے یہی کرنا تھا دور دوب کی سعودی عرب گئے اور سعودی عرب وہ پولیٹیکل اپنی ہماری ایک میری سوچ ہے آپ کی بھی ہو سکتی ہے باقی ہماری ہوئے لیکن پاکستان کے ساتھ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہیلپ کر لیتے ہیں تو یہ گئے پھر یہ کہ شریف فیملی کی سعودیوں کے ساتھ اور ان ملکوں کے ساتھ پرسنل ایک ریلیشنشپ بھی ہے تو انہوں نے جا کے ان کو انٹرٹین کیے اور ان کی ہیلپ کیے تو ایک تو ایک پاکستان کے معاشی جو صورتحال ہے اس میں بھی کافی ایک پریشر ہے گورنمنٹ پہ سیاسی صورتحال یہ ہے جیسے آپ نے کہا پنجاب میں حکومت چینج ہوئی ہے اب روٹین کی تو بات یہ تھی ووٹ آف نور کا فرنس تھا وہ ہو گیا اس نے کانفیڈنس کا ووٹ لے لیا ہے ووچی منیسٹر ہو جاتا آگے نہ ہوتا تو نہ ہوتا لیکن چونکہ پریزیڈنٹ وہاں پہ بیٹا ہوا ہے جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے جس نے ہمیشہ یہی رول پلے کیا ہے جو کہ عام ورکر بھی میرے خیال میں بڑی مشکل سے پہ وہ پلے کرتا ہے اسی طرح پنجاب میں جو انہوں نے وہ بنایا وہ بھی انہوں نے کوئی گلی سے اٹھا کے میرے خیال میں مجھے نہیں پتا اس کا کیا بے گراؤنڈ ہے تو وہ بھی کوئی کام نہیں کرنے دے رہے بلکہ یہ جو ابھی انہوں نے آرمی کو خط لکھا ہے یہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتے کی کون سی مخلوق ہے اس نے جو یونائٹی نیشن کو خط لکھا ہے اس کیا کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی چونکہ اپنی سکن بچانے کیلئے اب وہ جانتے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں اس پہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں اور نیچرلی گورنمنٹ بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی اتنی مجورٹی ہے نہیں نئی گورنمنٹ ہے بشمار چیزیں انہوں نے سنبھال نہیں ہے تو پریشر میں انہوں نے آنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پی ٹی آئی کا پریشر نہیں ہے اس پہ زیادہ پریشر ہے احلات کو کنٹرول کرنے کا کہ اس ملک کے جو صورتحال ہے اس سے کیسے نکلا جائے تو اس میں پھر اب پھر یہ ہے کہ اگر نیچرلی وہ آئیں گے وہ راستے بھی بن کریں گے جس طرح انہوں نے کنٹرول لگایا تھے جس طرح انہوں نے وہ کیے تو وہ لائن اڈا والی بات بھی میں پرسن سمجھتا ہوں کہ آنے دو کرنے دو ان کو کیا کریں گے یہ کتنے دن بیٹیں گے کہاں پہ یہ جائیں گے لیکن یہ کہ گورنمنٹ ہوتی ہے اب نیچرلی ہم تو عام لوگ ہیں تو ہم تو اس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا مذہب کا بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے مقدس ہے مذہب اس کو بالکل سائٹ پہ رکھنا چاہیے پاکستانیت جو ہے اس کو سائٹ پہ رکھنا ہر کوئی پاکستانی ہے جو بھی ادھر رہتا ہے وہ ملک سے پیار بھی کرتا ہے وہ پاکستانی بھی ہے وہ اپنے اداروں سے بھی پیار کرتا ہے جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا یہ ادارے آج سیاست سے ہٹ جائیں سارے لوگ اس کو سالوٹ کریں گے سارے لوگ اس کو اسے پیار کریں گے یہ دخل اندازی کریں گے یہ پسند نا پسند کی بات کریں گے یہ میرا فیورٹ ہے یہ میرا نہیں ہے میرے خال میں پھر یہ کہ یہ چیز اسی طرح چلتی رہے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ چونکہ اتنی سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے میجورٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے پھر یہ کہ ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں رہتا تو یہ اب بجٹ بھی آ رہا ہے تو یہ سارے پریشر وہ کر کے تو میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ بجٹ وغیرہ کر کے کیونکہ بجٹ کے بغیر تو ہوئی نہیں سکتا اس میں بیشمار لوگوں کے انٹرسٹ ان وال ہوتے وہ کر کے اور پھر الیکشن کی طرف چل جائے لیکن سب سے امپورٹن چیز وہ نومبر والا جو مین چیز ہے جس پہ سب کے نظرین لگی اور امران کا بھی جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ اسی کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیا چیف آف دی آرمی سٹاپ پوائنٹ نہ کرے اور اس کو پھر کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ اپنے پسندید جنرل کو لا کے بٹائے اور پھر اس ملک کے ساتھ جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے وہ کر سکے آخر میں آہ عثمان صاحب ہم آہ جاننا چاہیں گے آپ کی رائے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے جو حملے ہیں وہ مستقل ہو رہے ہیں ابھی اسی نئی گورنمنٹ کے زمانے میں ہی بلوچ سیپیٹسٹوں نے ایک کراچی میں حملہ کیا جس میں تین آہ چائنیز نیشنل اور ایک پاکستانی نیشنل مارے گئے تو یہ وہ آہ چین آف آہ انسیڈینسز ہیں جو جو بھی گورنمنٹ ہو وہ ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نئی سرکار ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے چونکہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بائی پرڈکٹ کے طور پر ہی ہو رہا ہے چاہے بلوچستان میں ہو رہا ہے چاہے افغانستان اور بارڈر کے دونوں پار ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال کو مزید کیسے بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے دیکھیں طایر صاحب اس پہ اگر بیس میں جائے تو ایک لمبی بیس ہے اور لمبی تاریخ ہے اس کی چاہے بلوچستان کے ہم آہ شورس کو دیکھیں یا پھر جو ایٹی ٹی پی کے اور یہ آہ افغانستان کے دونوں کے اپنے اپنے مورکات ہیں ان کے اپنی سیچویشن ہے جو کہ وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں بلوچستان کے اپنی ایک سیچویشن ہے جو کہ وہ اپنا ایک پیش کرتے ہیں اور یہ ابھی سے نہیں ہے یہ بہت پہلے سے ہیں آپ کو یاد ہوگا نائنٹین سیونٹی فائم ہے بٹو صاحب پہ بھی اسی طرح عملہ ہوا تھا سوسائیڈ اٹیک ہوا تھا اس طرح اور بھی بیشمار ہوا اور یہ تسلسلے ایک اس میں وہ اب بیس اپنی جگہ پہ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تاہر صاحب وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیوار سے کیوں لگایا گیا ہے اور کیوں لگایا جا رہا ہے اور کیوں لگایا رکھا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں ایک جو خاتون تھی ہائیلی جو کیٹر تھی وہ تھی شوہر اس کا ڈاکٹر تھا کسی بھی صورت ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے کہ اس نے اچھا کیا ہے بھی گناہ لوگ تھے اس کو مارا ہے خود اپنے آپ کو ہی مارا ہے لیکن اس پہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ یہ بات اتنی ایکسٹریم تک کیوں پہنچتی ہے کہ ایک آدمی اپنے ساتھ بم باندھ کے اور وہ آتا ہے خود بھی اڑتا ہے اور دوسروں کو بھی اڑاتا ہے اس کے پیچھے کچھ مارکات ہو گئے نا یا تو کسی کا دماغ توازن خراب ہو وہ نہیں تھا یا پھر کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو آپ وہ وجہ کیوں نہیں ڈونتے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے دیکھیں یہ جو مسنگ پرسن والا مسئلہ ہے غائب ہو جاتے ہیں اس کے پھر دو سال بعد سال بعد اس کی لاش جو ہے مسخشدہ جو لاش ہیں وہ کسی نالے میں پڑی ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہو ہماری جو سوسائٹی ہے اس پہ تو بڑے سٹرانگ بارڈز ہیں بہن بائی کا شوہر بیوی کا بہن بہن کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رییکشن کیا ہو سکتا ہے تو کیوں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر ان کے کوئی مسئلہ ہیں اگر ان سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ بھئی یہ آپ نہ کرے آپ کیا چاہتے ہیں دیکھو لوگ کیا چاہتے ہیں ایک تو یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ علیدگی تحریک طرح سے وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ کوئی ایک گروپ ہو کے وہ کسی ملک سے علیدہ ہو جائے گا وہ چیزیں اب نہیں ہو سکتی کہ اس کے لئے بہت ہی ایک سٹرگل ہونی چاہیے بہت بڑی پارٹی بہت بڑا ایک سرمایہ ہونا چاہیے اور ایک بہت وہ چیز نہیں ہو سکتی آپ یہی کر سکتے خود کو اڑا دیا کسی اور کو اڑا دیا اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے گورمنٹ کیا کر سکتی گورمنٹ یہ ہے اس کو غائب کر دو اس کو جیل میں ڈال دے اس کو ٹرچر کرو اس کی لاش پینگ دو اس کو مار مار کے اس کو قدل کر دو پھر اس کی لاش پینگ دو یہ سلوشن نہیں ہے سلوشن اس کے یہ بلوچستان میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے زیادتی ہوتی رہی ہے اور زیادتیاں مختلف ریزن سے ہیں ان کے جو اسائل پہ ان پہ قبضہ ہوا ہے اس راستے سے جو جو چیزیں ان کے جو ان سے لی جا رہی ہے اور کچھ ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں وہاں پہ ایڈوکیشن کا وہاں پہ پانی کا وہاں پہ ہیلتھ کا یہ ساری چیزیں وہاں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ لوگ جو ہیں گیس وہاں سے نکلتے ہیں ان لوگوں کو آہ اویلیبل نہیں ہیں پھر یہ ساری چیزیں آج سے نہیں ہیں تو آپ اگر ہر چیز پہ بیٹھ کے مقالمہ کرتے ہو آپ بات کرتے تو ان کے ساتھ کیوں آپ جانتے ہو کہ کون لوگ ہیں جس کو آپ پکڑ رہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی اس میں انوال ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں بات نہیں کرتے اگر ان کے مسائل ہیں وہ کیوں حل نہیں کرتے اسی طرح ہمارے ٹرائبل جو پختونخوا کے ٹرائبل ایریز ہیں جو پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں وہ غدار نہیں ہیں وہ اسی ملک ہیں چاہے وہ مزور پشتین ہیں چاہے وہ دعوڑے چاہے وہ علی وزیر ہیں وہ سارے اس ملک ہیں ان لوگوں نے ان کو ووٹ کیا ہے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے مسائل سنیں اور اس کو آگے بڑھائیں آپ کے کسی فوج کی ضرورت اس بارڈر پہ نہیں رہے گی آپ کو کوئی بھی وہاں پہ نہیں آ سکتا تکریف کاری نہیں سکتا لیکن جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو نیچرلی پھر آپ کے ساتھ یہی چیز ہوگا جو کہ بہت بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ واحد جو ہے ساری دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے آپ سری لنکا کی اگزامپل اے ساری دنیا میں لے لیں آپ جو ہیں اس کے جب تک آپ بیٹھو گے نہیں مقالبہ نہیں کرو گے مسائل سنو گے نہیں مسائل حل نہیں کرو گے یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی اسی طرح بے گناہ مرتے رہیں گے بے گناہ مارتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ alarming situation ہے اس ملک آپ stability کی ضرورت ہے فوج یا جو بھی ادارے وہ اگر اللہ کرے جو اس بار یہ ہو گئی ہے کہ سیاست سے ہٹ کے اس ملک کے لیے سوچیں تو اس ملک کے ہر کوئی ہم یہاں سے بیٹھ کے وہاں کے اندر اور دنیا کے ہر حصے میں جہاں پہ بھی لوگ بیٹا ہو بیٹا ہوا ہے پاکستانی جو کہ اس ملک کے لیے سوچتے ہیں وہ ان کی حمایت بھی کرے گا ان کو appreciate بھی کرے گا ہم یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو ان کے مسائل سنو ان کو حل کرو ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کے ساتھ ہے وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے اور وہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے تب بہت بہت شکریہ بریسٹر عثمان علی صاحب آپ کی قیمتی آراکہ ویورز باچی سنی گفتگو میں بریسٹر عثمان علی صاحب کی ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے شوز بقائدگی سے دیکھتے رہا کریں موسیقی موسیقی